بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما مرکون کے علامت اور اس کے قائدے مرکون بالدمہ مزکر واحد مونس واحد اور مونس جمعہ میں پائے جاتے ہیں مرکون بالدمہ مزکر تسنیہ اور مزکر مونس میں پائے جاتے ہیں مرکون بالدمہ مزکر جمعہ میں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ 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 فیرلیس اپروچ چل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے توفیق سے اللہ کی مدد سے قرآن میں کوئی بھی ناؤ نہ آپ نکال لیجی کوئی بھی ناؤ نہ اس کا آپ کیس یہ یعنی چار جو elements ہیں کیس state, number, gender یہ ساری چیزیں آپ بول پائیں اور کیس کو بھی آپ exactly صحیح بول پائیں تو ابھی کلاس کے انڈ میں میں قرآن سے ہی آپ کو examples دیتا رہوں گا انشاءاللہ آپ بلا جزک کر سکتے ہیں کوئی منصوب کے سنا ہے سیکنڈ ڈیمینشن یہ منصوب بالفتحہ کہاں کہاں آتا ہے مذکر واحد موانس واحد بہتے رہے کہ میں examples کے ساتھ دیں مثل مذکر واحد مسلیمن موانس واحد مسلیمتن اور دو ہی جگہ پھر یہاں کا تین جگہ examples کے ساتھ بولیں وہ آپ کو زیادہ یہ پوری brain storming کہتے ہیں the whole brain thinking the whole brain process اس سے کیا ہوگا آپ کے دماغ کے گوڑے دڑائیں گے اور یہ آپ اتنے شارک بن جائیں گے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آپ کو جہاں کہیں بھی عربی language ایک میری تھیوری ہے اس کو یاد رکھیں بہت اچھی انداز میں تھیوری ہے اس کو یہ یاد رکھیں کیا ہے بولیے مرفو بالدوما مذکر واحد اور موانس واحد جی مرفو بالدوما جو ہوگا وہ مذکر واحد اور موانس واحد میں آئے گا جی جی تین جگہ آئے گا مرفو بالدوما میں تین جگہ آئے گا کہاں کہاں آئے گا مذکر واحد میں آئے گا موانس واحد میں آئے گا اور موانس جمع میں آئے گا ساری سیترہ میں سوکا بھی سارا بول دیں میں نوٹ کر رہی تھی میرا رایا گیا نہیں آپ کو نوٹ کرنے کے صورت نہیں سلائیڈز مل جائے کی محنت مت کیجئے اسی آپ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ کو میں نے پہلی بات ایک سمجھائی تھی کہ آپ کی ایموشنز کو ہم اگر آپ کی انفرمیشن کے ساتھ ایموشنز آئٹ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نوٹس نہ دیکھیں کلاس کے کیوں نوٹس میں بنا رہا نوٹس آپ کو بھیج دیے جا رہے ہیں آپ ہوموک میں پراکٹس کریں اسی لئے جب میں پڑھا رہا ہوں آپ دھیان سے سنے اس کے اندر انفرمیشن کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا ایموشنز بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کو نوٹس ملیں گے دیکھیں اب تک ہمارا علم کہا تھا بولی کتابوں میں تھا بکس میں تھا نوٹس میں تھا جس کے سبب ہم کیا تھے نوٹس کے مہتاز ہو جا رہے تھے فلا چیزوں کے اب ہم کیا کریں اپنے کونشیس سب کونشیس مینڈ میں لے کے چلے جائے وہ کیسا جا سکتا ہے ایموشنز کے ذریعے ہی جا سکتا ہے اوکے تو سیمپل آج کی کلاس جو اس حیاتے بارے سے سمجھے کہ مرفوب زممہ زممہ تین جگہ آتا ہے مذکر واحد مہنس واحد اور مہنس جمہ میں اور علیف دو جگہ آتا ہے مذکر تسنیہ مہنس تسنیہ میں اور واہ ایک جگہ آتا ہے مذکر جمہ میں اور مجرور تو دو جگہ کے ذریعے کسرا کے ذریعے تین جگہ اور یہاں کے ذریعے تین جگہ تو آپ سائنس کیسے یاد کر لیں 332 مرفوب کے تین سائنس مانسوپ کے تری سائنس اور مجرور کے تین سائنس اور جس کو اتنے اگزام قائل سمجھ میں نہیں آرے don't worry اگزامبل سے بہت اچھ سے آپ سمجھ پائیں تو بات سمجھ میں آگئے آپ لوگ کو دیو سر 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 ایک بار سوڑیے ہمیں جیسے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں ایک بار آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ مذکر واہر اور مولنیز واہر منسوپ میں فتح ایک بار آئے گا اور بل یائی فتح دو مرتب آئے گا بل یائی دو مرتب آئے گا اور ایک بار بل کسر آئے گا نہیں نہیں یہاں دیکھئے کنفیوز مت ہو جائیے یہ چھے ورڈز میں سے آپ کو کہنا ہے اب آپ کہہ دیں گے فتح ایک دفعہ آ جائے گا تو پانچ بچ گئے تو پانچ کو کہاں جس کریں گے ٹھیک ہے تو اسی لئے کہ فتح دو جگہ آئے گا اب بچے کتنے چار تو یہاں تین جگہ آئے گا اور بچا کتنے ایک 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 تو اس میں آپ نہ جائیں اب اس کو کنفیوز نہ کر لیں اب کیا ہے صرف پریکٹس کرنا ہے تو پریکٹس کیا ہے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک ایک ورڈ کو ہم لیں گے تو اس کو آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے اب میں کر رہا ہوں صرف سنی آپ ٹھیک ہے غور سے سنی اب قرآن کا کوئی بھی ورڈ کوئی بھی آیت کوئی بھی سورے میں سے کوئی بھی آپ ورڈ کو نکال لیں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا یہ چاروں چیزیں بتا پائیں گے جیسے آیا تن اس کا جنڈر کیا ہے مونس ہے اس کا نمبر کیا ہے پلورل ہے اور نکیرہ ہے معارفہ ہے نکیرہ ہے اوکے اب یہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے یہ مرفوع ہے مرفوع بیس غمہ ہے کیوں مرفوع بیس غمہ ہے اس لئے کہ یہ کیا ہے بولیے مونس جمہ ہے مونس جمہ ہے very good اب دیکھیں یہاں پہ محکمات کیا ہے یہ مرفوع ہے مرفوع ہے مرفوع ہے exactly مرفوع بیس مونس جمہ ہے مرفوع بیس دمہ ہے کیوں مونس جمہ ہے مرفوع بیس مرفوع بیس تو ایکزامبل میں سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ یہ آپ آسانی سمجھ میں آ جائے گا بس آقات کسی کو جو ہے قائد ہے سمجھ میں نہیں آتا مونس جمہ ہے مونس جمہ ہے مونس جمہ ہے یہ کیا کر کے بس یہ بولیے پس تا یہ جو تا ہے وہ مونس میں گول والا تا آتا ہے تو یہی پلورل میں کیا ہو جاتا ہے پلورل میں الیفتہ میں کنوٹ ہو جاتا ہے اچھا سوال کیا آپ نے انگلز میں کنوٹ ہو جاتا ہے الیفتہ میں کنوٹ ہو جاتا ہے جمہ مینا جی جی مرفوع بیس مونس جمہ نا سر ایکسی ایکسی سر جیسے یہ موتا شابیح ہاتو ہے یہ مرفوع بیس جمہ ہے اور یہ جمہ مونس ہے اور ایکسی یہ بھی مرفوع نا جمہ مونس ہے جی جی اب اس کو بولیں اور راسی خونہ راسی خونہ جمہ مذکر ہے اور مارسہ ہے جمہ مذکر سنیے ابھی پریکٹس ہم کونسی کر رہے ہیں کیس کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جنڈر نمبر سٹیٹ کو چھوڑ دیجئے آپ آرام سے جان لیں ابھی کیا کرنا ہے آپ کو کیس بیان کرنا ہے کیا ہے کیس یہ راسی خونہ منسو پل باو ہے منسو پل باو ہے منسو پل باو کون بولے غلط بولے مرفوع باو ہے منسو پل باو ہے جمہ کا جب قائدہ ہے تو آپ نون پہ نہ جائیں چھوڑ دیجئے نون پہ نون پہ کیا حرقت ہے اسے مہتر نہیں کرے گا کیا مہتر کرے گا باو ہے سر منسو پل باو ہے اس کا بولی ہے نہیں کوئی بات نہیں نسٹیک کریں گے سب ہی سیکھیں گے دیکھیں میری کلاس میں ایک سینے سینے ایک بہت پوائنٹ کی بات بات کرنا جا رہا ہوں میں میرے کلاس میں بینہ سمجھے آپ ہزار آنسر دیں گے میرے پاس رونگ ہے کابی پیس آنسر آنسر دیں گے اگر ح Power FE помощью ہزار بھی دیں گے اس کی ایمیت کچھ نے میرے پاس اگر ایک آنسر بھی دیں گے رونگ ہوگا لیکن سمجھ کر دیں گے اس کی ایمیت ہے سمجھ میاری بات آپ دیں گے آپ کو سمجھا جاے گا تو کبھی نہیں بھولیں گیا لیکن سمجھے نہیں تو مجھے مطلب نہیں بھول گئے جس نے ورب کہا وہی صحیح آنسر ہے تو آپ نے جو تین چار دن کلاس پہلے کہا بھول گیا کیا بتایا گیا تھا آپ کو دیکھیں کلاس کا مطلب ہی ہوتا کہ ہر جس کو یاد رکھیں نہیں نہیں جس کو یاد نہیں اس کی بات کر رہا ہو ٹھیک ہے جو واؤنون ہے اور دیکھیں کبھی کوار یہ ہوگا کہ آپ کو یاد بھی ہوگا آپ کو شاید آپ کو ثابت کرنے کا موقع نہ ملیں تو آپ اپنے اوپر پرسنلی نہ لیں کیونکہ آپ اپنے خود کامپیڈیٹر ہیں دوسروں کے نہیں ہیں آپ آپ کو جواب معلوم تھا being honest آپ کا جواب معلوم نہیں تھا تو آپ رہاں گے آپ کو correct کرنا چاہیے اپنے آپ ٹھیک ہے ہماری کلاس بلکل ایک الگ لیول کیا آپ پریشان بلکل بھی نہ ہو تو شرونا بولی ہے ورفو ہے منسوب مجرون ہے یہ منسوب ہے یہ جمع ہے یہ ورب ہے ورب ہے لیکن جمع ہے چھوڑ دیجئے جمع ہے اس لیے نہیں کہ اس لیے کہ وہ نہیں بولا جا رہا ہے ہم کو جو قائدہ معلوم کرنا ہے اسم کا قائدہ معلوم کرنا ہے جب ورب ہے تو کیاٹیگری نہیں ہے ہے نا ماری ہے 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 نہیں اس کو آپ شمار ہی نہ کریں سر بار کیسے ایک بار بتا دیجئے ایسے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لیکن کہیں پہ بھی کوئی بھی ورڈ آخر میں واؤنون سے end ہو رہا ہے تو اس کا starting letter دیکھ لیں اگر starting letter تا ہے اور starting letter یا ہے تو ورڈ کیا ہوگا 100% وہ ہوگا 100% فیل ہوگا فیل ہوگا اس کی مثالیں بہت گزری ہیں starting letter واؤنون ہو واؤنون ہو ending میں اور starting میں یا ہو اب آپ بولیں گے شیخ یہاں پہ فا ہے فا تو additional letter ہے فا کو چھوڑ دیجئے یہ بہت کم example آتا ہے تو یہ دیکھیں واؤنون end ہو رہا ہے start کس سے ہو رہا ہے یا سے ورب ہے یہ اوکے اب دیکھیں یہاں پہ تیسی سا یکو لونہ دیکھیں واؤنون سے end ہو رہا ہے لیکن start کس سے ہو رہا ہے تا سے اب آپ بولیں گے سین سے سین تو start ایک letter add ہے سین اور فا add ہوتے ہیں اس کا کوئی consider نہیں سین اور تا ہی فا پھر یہ ورب ہوگا تو شارونت بھی ورب ہے یہ بھی ورب ہے یہ بھی ورب ہے واؤنون سے انہیں ہو رہا ہے انہیں ہو گئے دیکھیں اب یہاں پہ متحر اتن اس سے پہلے جنات میں چلے جاتے ہیں جنات اللہ میں جنات مل گیا انشاءاللہ مرفو بھی زمہ 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 ہو یعنی آپ کسی بھی طرح سے پھرا پھرا کر وہی فارمیٹ کو یاد رکھیں گے اوکے اب دیکھیں یہاں بھی کتنا اچھا سمجھایا گیا ہے السابرین السادقین القانتین المنفقین المستغفرین تو یہ مجرور ہے منصوب ہے بولی پہلے اس کی علامت بولی کیا ہے مجرور ہے اسے ایسے معلوم ہوا مجرور ہے یہ دیکھیں گے کون جواب دیدے دیکھیں گے مجرور ہے اس کے علامت میں وہ تو منصوب کے لیے ہوگا یا ایسا ہی نہیں ہے یا منصوب کے لیے برابر ہے مجرور کے لیے برابر ہے میں آپ کو کیا بلا کہ کانٹیکس سینٹنس سے پہلے معلوم کرنا چاہیے آپ کی ایگے نہیں ایگے نہیں بتا یہ کون بتائیں گے جلدی منصوب ہے ریزن کے آپ کا منصوب کیسے پہچان آپ نے بولی اینا کا ساؤنڈ مجرور میں بھی ایسی ہی ہوگا منصوب میں بھی ایسی ہی ہوگا تو اس کا منصوب یا مجرور اس کے اندر نہیں ہی ہوگا سمجھ میاری بات اس سے پہلے کوئی ایسی سائن ہوگی اس سے پہلے کوئی ایسی علامت ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی یہ منصوب ہے یا مجرور ہے کلیر ہے بات جی سر تو ابھی جب ہم قرآن میں ورڈ ڈھونڈیں گے اس میں تو ہمیں نہیں پتا چلے گا تو وہی تو میں سمجھانے کے لیے پتا چلا رہا ہوں ماشاءاللہ کس نے کہا میں زاکرہ بارک اللہ حفیق سنی آپ پہلے سن لیجے اس کے بعد آپ بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تو آپ لوگ اتنے عربی زبان کے لیے پیشن سے آپ سیکھیں اتنے پانک ہونے کی ضرورتی کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا مجرور ہے اس کا ریزن پوچھا تو ایک بہن نے کیا کہا یہ باقی وجہ سے تو گویا کہ عباد میں جو کسرہ ہے کہ باقی وجہ سے عباد میں کسرہ ملا تو یہی فالو ہوتے ہوئے کہاں تک آیا یہاں تک آیا تو گویا کہ یہی عباد کی صفات ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سر یہ کسرہ ہے یہ مجرور ہے تو یہ بھی کیا ہوگا تو کچھ بھی آپ کو کیا دیکھنا ہوگا مجرور منصوب کے لیے کانٹیکس دیکھنا ہوگا پہلے کا بات سمجھ جائے گی سسٹر جی سر جی آپ کو آ گئی آپ جو سوال کر رہے تھے جی سر اس طرح ایک داؤٹ ہے ادھر بات کی وجہ سے آیا میں نے ہی بولا ہے مگر یہاں پر انہ بھی ہے انہ کی وجہ نیچے کی یہاں پہ انہ نا انہ نا یہ اچھا بہر اچھا سوال تو یہ کیا ہو گیا اللہ دینہ ہے یہاں پہ یہاں پہ اللہ دینہ جب آیا تو یہ پورا تعلق اللہ دینہ سے ہے اچھا سلا بن جائے گا تو گویا کہ براکٹ میں آ گیا ہو تو اس کا امپیکٹ اس پہ نہیں ہوگا سمجھ میں آگی بات ہاں ہاں تو یہ اللہ دینہ جو ایسے word کی طرح single word کی طرح ہے یہ relative words جو اللہ دینہ کو explain کر رہا ہے تو بلی بات کا تعلق اس پہ بھی ہوگا اور بولیں تو پورے کہا ہے منسوب بل بولیں آپ کیا ہے مجرور ہے یہ کیا ہے مجرور بل مجرور بل یہا ہے یہاں ہے کیوں مجرور بل یہا ہے اس لیے کہ وہ جمعہ بلی یہ کیا ہے مجرور بل مجرور بل صادقینہ کیا ہے جمعہ مجرور جو قائدے ہیں آپ لوگ اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جی القانی تھی نا جمعہ مجرور بل بہت سارے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں جمعہ مجرور بل بلک اللہ دوسرے لوگ بھی شرکت کریں اس میں ٹھیک ہے ٹھیک بہتر کام یہ کر دیں نہیں نہیں ابھی تو ماشاءاللہ گروپ ڈسکشن ہو گیا ابھی میں انڈیویزیل لیول پہ ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو تیار رہے آپ لوگ ایک ایک آیت ہم لوگ کریں گے کون ہے ڈسکس کرتا ہوں گے آپ سٹارٹ ہوگے ٹھیک ہے چلیے اب یہ بتایا ہے مجھے آپ یہ کہا ہے مرفو بل دمہ ہے کیونکہ مرفو بل مزکر واحد ہے سماواتی کیا ہے سماواتی یہ مجھرور بل کسرا ہے کیونکہ کیسے بتا چلا آپ کو مجھرور بل کسرا ہے فی ورڈ ہے ہرپجر ہے فی ہرپجر یعنی فی جبھی بھی آئے اس کے بعد کا ورڈ کیا ہوگا مجھرور ہوگا جمعہ موانس ہے عرب مرفو یہ بھی مجھرور ہے مجھرور بل کسرا بغیر سان کے مجھرور بغیر سان کے مجھرور پولیں گے تو ہم ابھی چھوٹے بچے نہیں ہیں الحمدللہ ابھی ہم عربی زبان پڑھ رہا ہے اللہ کے سلدہ ترمس ٹھیک ہے مجھرور بل کسرا کیونکہ یہ موانس واحد ہے خدیرون خدیرون مرفو بل فتح مرفو بل دمہ کیونکہ یہ مزکر واحد ہے بارک اللہ نیکس student پلیس سر میں پروسس کرتی ہوں بلکل سر یہ منسوب بل فتح منسوب بل فتح good mashallah تمہارک آمدن سر یہ بھی منسوب بل فتح بعیدن یہ بھی منسوب بل فتح اللہ منسوب بل فتح شکر واحد ہے ملاو گیا ہے مرفو بل فتح اور واحد ہے مرفو بل مرفو بل دمہ مرفو بل دمہ good mashallah tabarak اللہ next student پلیس مرفو بل مرفو بل دمہ خولتا ہے محرابی محرابی ہے مجرورن بل کسراتی ٹھیکی وجہ سے مصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یہ ہو جائے گا مجرور اور اس کی تو علامت ہم سے نہیں پہتنا سکتی ہے تو تینوں حالت میں ایک سا ہوتا ہے اس کی کچھ اور مثالیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں موسیٰ، انسا، یہ سارے تینوں کے اس میں ایک جائے سے دیکھوں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ سالحینہ مجرور بل یائی کیوں یائی مجرور بل یائی کیوں ہے مزکر ہے جمع مزکر مجرور کیوں ہے مین کی وجہ سے جس طرح سے فی اپنے باد والے لفظ کو جر دیتا ہے اسی طرح سے من بھی دیتا ہے بہت سارے الفاظ ہیں وہ وقت کے ساتھ آتے رہیں گے اس کے بھی پریشان مطلب جب تک آپ کو خیروسی نہیں آگے عربی زبان سیکھنے کا پیشن نہیں آئے گا آپ محلت نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہر چیز میں آپ کو سکون فیڈڈ کی طرح نہیں دے رہا ہوں کچھ چیزیں سمجھا ہوں کچھ چیزیں آپ اپنی طرح سے جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے گھڑ بارک اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم سر مجرور بیل یای ٹھیک ہے 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 یہ منصوب بالفتح تو الحمدللہ میں نے ایک تھیوری ڈیزائن کی ہے ریسنٹلی وہ لنگویسٹک بنیاد پر ہے کیا ہے جس بچے کی بھی لینگویج تف ہوگی یہ نیڈیو لینگویج تف ہوگی تو اس کی انٹیلیکشنل لیویل جو ہے بہت بڑھ جائے گا اگر لینگویج تف نہیں ہے انٹیلیکشنل لیویل اترا ہائی نہیں ہوگا تو عربی زبان بہت تف لینگویج ہے آپ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ اپنے انٹیلیکشنل لیویل کو بھی اور بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جو بھی تف لینگویج ہے آپ گوھر کر کے دیکھیں جہاں جہاں کی بھی لینگویجز تف ہیں نیڈیو لینگویجز وہ وہاں کے لوگ آپ کو بڑے ہائیل انٹیلیکشنل لگیں گے ریزن کیونکہ ان لوگوں نے جب تف زبان سیکھی تو ان کا دیماغ اس طرح سے پروسس کرتا ہے وہ چیزوں اور دیماغ جب ہائی لینگویج کو پروسس کرتا ہے تو بہت ریزنگ انلائزنگ کرنے والا بن جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں چائنیز جاپنیز یہ لینگویج بہت تف ہیں اور وہاں کے لوگ بڑے انٹیلیکشنل بہت تف ہیں وہاں پہ آپ کو بہت انٹیلیکشنل مل جائے ساؤت انڈین لائنگویجز میں آپ دیکھیں جہاں پہ تف لائنگویجز ہیں تو اسی لئے جتنے بھی چیسٹ لیرز ہیں جتنے بھی جو بڑے بڑے سی ایوز ہیں یا تنگ میکرز ہیں جو بھی آپ مان لیجے جہاں کہیں بھی اچھے پوست پر ہو یا انٹیلیکشنل پوست پر ہو کون ملیں گے آپ کو جس کی تف زبانیں ہیں جس کا انٹیلیکشنل لیول ہائی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اسی لئے آپ عربی زبان پڑھے اور ماشاء اللہ پورے مسلمان انٹیلیکشنل ہائی ہیں کیوں اس لئے کہ عربی زبان ان کا پارڈن پارسل ہے عربی زبان ان کا حصہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری تیوریز آپ لوگ کو نہیں آ رہی ہے کیونکہ صرف میں عربیٹ ٹیچر میں بہت سارے کام کرتا ہوں اس میں سے ٹیچنگ کرنا بھی میرا پیشن ہے اسی لئے آپ کو میں دوسری سب چیزیں بتاتا رہتا ہوں آپ سیکھتے رہیے انشاءاللہ کون ہے ابھی پوری علمہ کی لینہ پوری علمہ کی لینہ پوری علمہ کی پوری علمہ کی لینہ جی کریے ملک کی لینہ پوری علمہ کی کیا ہے مین کی وجہ سے very good assalihati assalihati یہاں پہ منسوب ہے اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے مفول کی بنیاد پر منسوب منسوب ہے مم بتاؤں گا کیوں مفول کی بنیاد پر منسوب ہے آگے ہم پڑھیں گے لیکن فلحال یہاں پہ assalihati کیا ہے منسوب تو منسوب بل فتحہ 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 یا کسرہ منسوب بلکسرہ کیوں کسرہ یہ کسرہ کے اس میں انکلوس کا ہے نہیں ریزن اتنا بولیں صرف قال یہ جمع مولنس ہے فتحہ ہوئی ہے okay assalihati منسوب بلکسرہ ہے کیوں منسوب بلکسرہ اس لئے کہ جمع مولنس ہے okay next student please good mashallah بلکسرہ جی بولے abdali meena سر من کی وجہ سے یہ والا ممترین منسوب منسوب بلکسرہ منسوب بلکسرہ منسوب بلکسرہ من کی وجہ سے من کی وجہ سے بلکسرہ next student please منسوب بلکسرہ ڈیو تک we'll move to the next student okay okay next student please take it ڈیو 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 join take it okay كی ڈیو 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 یہ کیا ہے یہ بھی برب ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے برب ہے یہ کیا ہے برب ہے یہ کیا ہے برب ہے یہ کیا ہے یہ بھی برب ہے سمجھا کی بارت جی مجھے نکس student پیس اچھا کوئی آپ میں سے ایسا کریں گے کہ اگر جہاں کہیں مجھے اگزیمپل ملے گا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چیٹ باکس میں شیئر کر دیتا ہوں مجھے ایک فائل کی طرح بنا کے آپ دے گا تاکہ پھر وہ اس کو بعد میں use کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی کریں گے آپ میں سے کر کیا بھول آپ نے میں نے کہا کہ جو بھی مجھے اگزیمپل سمجھ میں آئے گا میں یہاں پہ شیئر باکس میں بھیج دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو پوروں کو جمع کر کے آپ مجھے بھیجیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کوئی ذمہ داری لے لے آپ میں سے اس طرح میں لے سکتا ہے کس نے لے لی ڈاکی 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 اور ایک دو لوگوں نے بھیجینا ہے آپ نے ٹھیک ہے دو تین لوگ جو ہیں اس میں add کر لیں جو بھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے coordinate کر لیں اور لے لیں مرنال مشری کی نا صرف یہ ورنہی ہوگا کیا کون سا ورنہی ہوگا نہیں جزے starting میں واہ اور ending میں end noon آیا کون سا ورنہی ہوگا کون سا ورنہی ہوگا مرنال مشری آواز کلیر نہیں ہے رہا مشریفیں بولیے یہی یہ بہلا بول رہی ہیں کسرا ہے ارمین کی وجہ سے جی بجرول بل کسرا بجرول بل کسرا نہیں ہوگا ہے بج یا ہوگا ہے اس لیکے جمع مذکر ہے نا بجرول بل یا exactly مجرول بل یا این اللہ يحب المتقین المتقین ملیے المتقین کون سا ورنہی مرسا تبی منصوب بل یا منصوب بل یا ایک 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 ایدھا انتو مسلمون مسلمونہ کیا ہے مرفو بل بل واؤ مرفو بل بل یای مرفو بل یای مرفو بل یای مرفو بل یای مرفو بل یای اس لیے کہ اس کے اوپر وہ اٹھ ہے تو یہ اس کو منصوب ملا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا منصوب بل یای exactly منصوب بل یای منصوب بل یای very great سب واؤ جو ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوگا نہیں واؤ جو ڈیفرنٹ میننگز میں آتا ہے واؤ جو بیچ میں آئے گا تو وہ ریزن نہیں بنے گا واؤ شروعات میں آئے گا تو ریزن بنے گا یہ میڈل آف سینڈنز ہے نا جی سب واؤ اگر جو ہے کہاں آئے گا سٹارٹ میں آئے گا آخر کی سورتوں کی مثالی دیکھ وہ سورتوں کے اندر کیا ہے آپ کو پتا چلے گا اس ساری سورتوں میں کیا پتا چلے گا آپ کو یہاں دیکھیں آپ پورے کیا ہے مجرور رکھیوں یہ مجرور نہیں ہے تو بیچ میں آنے والا الگ کام کرے گا پہلے آنے والا الگ کام کرے گا یہ رہے ہر مثال قرآن سے دینے کی کوشش کیجئے ہر اگزیمبل کی قرآن سے دینے کی کوشش کیجئے جو آنے والا ٹھیک ہے آئے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگزیمبلز مہارا کافی ہے بھی اب ماشاءاللہ تین دن چھوٹی آئے آپ کو اب جو جتنے اگزیمبل پڑے گا جتنے سورتیں ختم کرے گا اس بنیاد پر کرتے رہے اور اس دوران کبھی بھی آپ اس سے ٹھیک ہے